اسلام علیکم ویورز آج اس وقت ایک اور نرسری پر موجود ہوں اور جیسے کہ میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں پلانٹس کیسے سلیکٹ کرتا ہوں جس میں میں نے فرن کی ایک ورائیٹی دکھائی تھی سلیکٹ کرتے ہوئے اور میں اس میں یہی کہا تھا کہ میں ایک اور فرن کی ورائیٹی لوں گا جو کہ کسی نے کہی تھی یہ لے کر آنے ہیں ویسے تو میں پلانٹس اتنا مومن نہیں لے کر آ رہا ہوتا لیکن جب کبھی میرا گزر ہوتا ہے نرسری سے تو اپنے پاس لاکے رکھ دیتا ہوں اور اگر آسانی سے آسکتے ہیں چھوٹے سے کملے ہیں تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اسی وجہ سے میں آج اس نرسری پر آیا ہوں انہی کے لئے تو آج دیکھ لیتے ہیں کہ میں ان پلانٹس کو کیسے سلیکٹ کروں گا بہت سارے لائن سے پلانٹس رکھے ہیں اگر اس طرح سے پلانٹس نظر آئیں اور کیسے لینا ہے سب ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن کون سے سب سے بیسٹ لیا جائے کیسے سلیکٹ کریں تو آج اس کی ہی ایک ویڈیو ہوگی میں اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو چلیں اب دیکھ لیتے ہیں میرے سامنے یہ پلانٹس سب سے پہلے جو ہیلی پلانٹس جو اونچے ہوں اور جن میں برانچس زیادہ نکل لیا ہوں یا بوشی پلانٹس سب سے فورس ٹیپ اس سے سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ میرے سامنے یہ ایک گملہ رکھا ہے میں اسی کو اٹھاؤں اگر یہ اس طریقے کا ہے اچھا گملہ کی خوبصورتی پہ نہیں جانا یہ مٹی لگ لگ کے خراب ہوتے ہیں اس کو تو اگنور کرنا ہے اس کو نہیں دیکھنا اس میں بہت سارے نیچے سے گروہ ہو رہے ہیں ہیلی ہے یہ سب یہ تو یہ میرے لحاظ سے ایک اچھا پلانٹ ہے اور اس کی ہائٹ بھی اچھی ہے یہ ریکھیں یہ ہائٹ ہے اس کی نیچے سے روٹس اس کی بہار بھی نہیں آرہی ہم گملہ اٹھاتے ہیں زمین سے اس کی روٹس چپکی بھی ہوتی ہیں زمین کے ساتھ اور وہ پھر ٹوٹتی ہیں تو پرابلم ہوتی ہے تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو روٹس بھی اس کی صحیح ہیں نیچے سے نئے پلانٹس بھی نکل رہے ہیں ہائٹ بھی اچھی ہے پلانٹ کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے سارے لیوز الحمدللہ اچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں ان کے لئے لے لوں گا جنہوں نے مجھ سے مانگ بایا ہے تو ایک یہ پلانٹ ہے اور دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیسے سیلیکشن کی جائے اگر آپ لوگ بھی آ رہے ہوں تو کیسے سیلیکٹ کریں گے اب جسے سے اور 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 آتے ہیں کہ یہاں پر جنگل بنا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ والا اگر اٹھایا جائے ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے یہ بھی کیونکہ اس کی لیوز اور انچے ہیں اور یہ اوپر سے دیکھیں ایسے فلیم کی شکل انہوں نے دینا شروع کر دی ہے سٹارٹنگ میں ایسا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور جیسے گروہ ہوتے جائے گا یہ اس طریقے سے اپنی خوبصورتی دکھائے گا تو یہ پلانٹ ہی مجھے اچھا لگ رہا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اچھا اس کا گملہ تھوڑا سا نازوک ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں یہ تو راستے میں ہی بھیک ہو جائے گا اگر میں گاڑی نہیں میں بائک پہ آؤں گا تو اس لئے ورنہ میں یہ لے کے جاتا ہوں اس کے لیوز تھوڑے سے یہ نیچے نظر آ رہے ہیں اس کا کوئی مسکہ نہیں اس کو یہاں سے نکال دیں پلانٹ آپ کا بلکو لوکے ہو جائے گا بہت اچھا پلانٹ ہے میں صرف گملے کے وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں تو اس طریقے سے سیلیکشن کرتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں اب اس طریقے سے یہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کو نکال دیں باہر اور اس میں کیا ہے کہ اس میں یہ ہے تو اچھا ہائیڈا ہونچی ہے لیکن اس کے اندر اتنے زیادہ نیچے سے نہیں نکل رہے تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں لیکن ہے اچھا سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے جتنے زیادہ پلانٹ نیچے سے گروہ ہو رہے ہوں گے وہ سیلیکٹ کر لیں گے ہوتا نہیں فائدہ ہے آپ بہت سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے یہ مجھے ایک اچھا پلانٹ لگا ہے یہ یہ اچھا ہے اس کے اندر کیا ہے جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے اندر ملٹیپل نکل رہے ہیں اس میں کیا ہم اس کو سیپریک کر کے دو سے تین بنا سکتے ہیں یہ اچھا نظر آ رہا ہے اس کی لیوز اس طریقے کے ہیں تو جیسے کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم فیزیکل اپیرینس کو اتنا زیادہ کنسیلیر نہیں کریں گے جتنا زیادہ کنسیلیر ہم پلانٹ کی ہیلتھ پر کر رہے ہوں گے تو یہ بہت سرونگ پلانٹ ہے اس سے دو سے تین بنا سکتے ہیں روٹ سسٹم اس کا اچھا ہے روٹس باہر نہیں آرہی گملے سے روٹس پر اندر ہی ہیں یہ صحیح ہے یہ پلانٹس جیسے سے گروہ ہوں گے یہ اس طریقے کہ پلانٹس سیلیکشن کب کرتے ہیں جب آپ کو ملٹیپلائی کنے اور پروپیگٹ کرنا جیسے آپ ملٹیپلائی کریں گے اس کو پیسے جو نئی لیوز نکلیں گے تو وہ ایک خوبصورتی اپنی دکھائیں گے تو یہ ایک طریقے کار ہوتا ہے پلانٹس کو سیلیکٹ کرنے کا اور اب میں سوچا ہوں کہ میں ایک اور لوں کہ نہ لوں چلیں ایک دیکھتے ہیں اس پلانٹ کو اور بس پھر ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں کہ ہم اچھا سوری یہ تو وہی گملہ ہے کیا کیا جائے اس کا چلیں ایک کام کرتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے کسی گملے میں ریپ کر کے دیں تو یہ ہے تو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو دو پلانٹس پکڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے دوسری فرنٹ کے ورائیٹی وہ بھی میں نے لیوئی ہے اور گھر بہت دور ہے تو جانا ہے یہ کیسے نہیں بس ٹھیک ہے سب پلانٹس اچھے لگ رہے ہیں ہاتھ رکھنا پڑتا ہے اپنا تو یہ دو پلانٹس ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سا میں لے کے جاتا ہوں پھر انشاءاللہ جس کا پلانٹ ہوگا وہ آکے مجھے پک کر لیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو دوبارہ سے جس میں میں نے آپ کو سکھایا کہ کیسے پلانٹ کی سیلیکشن کرنی ہے اب کسی اور پلانٹ کے ساتھ ملیں گے کسی اور پلانٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہیں پر اس کو انٹ کرتے ہیں اچھے لگی ہو ویڈیو تو ضرور بتائے گا اللہ حافظ